اہم خبر یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر فواد چودری کا الیکشن کمیشن کو خط فواد چودری اور ان کے گروپ نے الیکشن کا بائکارٹ کر دیا انتخابات آئین کی بنیادی زمانت کو تہہو تیک کرتے ہوئے ہو رہے ہیں فواد چودری کے جانب سے یہ کہا گیا ہے اسے پر بات کرنے کے لیے یاسر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد سے جی یاسر دیکھیں سابق وفاقی وزیر فواد چودری کی طرف سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط کا جو اکس ہے اس کی کاپی آسل کر لی گئی ہے اور چودری فواد حسین اور ان کے گروپ نے نام نیاد اور جالی الیکشن کا بائکارٹ کیا ہے یہ اس خط میں لکھا گیا ہے انتخابات دوہزار چوبیس کے آئین کی اس بنیادی زمانت کو تجھوی اور تجھوی کرتے ہوئے ہو رہے ہیں قومی انتخابات کا کھیل اس طرح رچایا جا رہا ہے کہ بقول وارش شاہ فواد چودری نے جو الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریاست کے تقاضوں کے مطابق ہمارا آئین جو ہے وہ جمہوریت کی اجساس پر قائم ہے ریاست کا اقتدار عمام کی امانت ہے ہمارا آئین یہ زمانت دیتا ہے اور اس اصول کو انتخابات کے ذریعے لاغو ہونت ہے یہ فواد چودری نے یہ بھی کہا ہے اس خط میں جو الیکشن کمیشن کو لکھا گیا ہے کہ ان کا پورا گروپ جو ہے وہ اس الیکشن عام انتخابات جنرل الیکشن جو ہے دوہزار چوبیس کا وہ بائیکارڈ کرتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کا حصہ نہیں لیں گے اور یہ خط جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو لکھا گیا ہے فواد چودری کی جانے سے بھیجا گیا ہے جی جی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ یاسر